سن اکسٹھ سے لے کے آٹھ سالہ آپ نے دور جامعہ سلفیہ کے اندر گزارا ہے جامعہ سلفیہ میں آپ کے بہت سے ساتذہ اکرام ہوں گے بہت سے آپ کے روم میٹ ہوں گے آپ کی کلاس فیلوز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ کرنا ساہیں گے جو ایک کوئی ایسا واقعہ تاریخی واقعہ کہ جو آج کے طلبہ اکرام کے لیے کوئی نصیحت کے طور پر ہو جائے اللہ حکم کبرا جامعہ کا وہ دور بڑا ہی اہم دور تھا اگرچہ امارت تو اس دور میں اس قدر شان و شوقت والی نہیں تھی جیسی آج کا لہے لیکن اس دور میں انیس سو اکسٹھ میں میں جب گیا تو اس وقت جامعہ میں شیخ العرب والاجم حضرت حافظ محمد صاحب محدث کوندوی رحمت اللہ علیہ منصب شیخ العدیس پر فائز تھے اور حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ دن اور رات اور صبح اور شام کے جو معمولات دیکھے انہوں نے بہت ہی زیادہ اثر ڈالا اور ان کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکا حضرت حافظ صاحب احمد اللہ علیہ کو دیکھا کہ نماز فجر کے بعد اشراق پڑھ کے اپنے کمرے میں تشریف دے جاتے تھے اس وقت تک ذکر و فکر میں مصروف رہتے اس طرح مغرب کی نماز پڑھا کے بھی وہ جائے نماز پہ تشریف رکھتے اور اشراق تک ذکر و فکر میں مصروف رہتے تھے بلکہ اللہ اکبر پیرا حضرت حافظ صاحب جون اور جلائی کے گرم اور چھوٹی راتوں میں نے دیکھا کہ جہاں حضرت حافظ صاحب کا کمرہ تھا میں رات کو وہیں سوتا تھا قریب ہی چار پر میری ہوتی تھی تو جون جلائی کی چھوٹی راتوں میں بھی بساوقات ان کے تحجد میں قرآن پاک پڑھنے کی آواز سن کر آنکھیں گھن جاتی تھے ہمارے ایک شیخ تھے اس طور میں جامعہ پڑھاتے تھے شیخ الماکولات حضرت مولانا محمد شریف اللہ خان صاحب سلاتی رحم اللہ وہ کافی ارسا حضرت حافظ صاحب کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہی تو حضرت حافظ صاحب تو انہی سے سٹھ میں تشریف لے گئے لیکن مولانا شریف اللہ خان صاحب کافی سال بات تکویر پڑھاتے رہے تو ایک دن میں نے ان سے ارز کیا کہ حضرت آپ حضرت حافظ صاحب کے ساتھ کافی عصا تا کہ ایک ہی کمرے میں رہے تو کوئی بات مجھے ان کے بارے میں بتائیں آپ نے حضرت حافظ صاحب کو کیسا پایا تو کچھ دیر تک تو وہ سر جکا کر بیٹھے رہے سار اٹھایا تو فرمانے لگے بات یہ ہے کہ کافی سال اب ہمیں کٹھے رہے مجھے یہ ساتھ نصیب ہوئی کہ میں حضرت حافظ صاحب کے ساتھ رہا لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس اس عرصے میں میں پہچان نہیں سکا کہ وہ کوئی انسان تھے یا فشتہ میں نے کہا جی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک انسان ہی تھے جیتے جاتے کھاتے پیتے ہستے مستعاتے کرتے پڑاتے انسان ہی تھے کہہ لگے نہیں یہ بات نہیں بات یہ ہے کہ میں ساری رات لمبی تال کر سوئے رہتا لیکن جب بھی میری آنکھ کھلتی میں دیکھتا کہ حضرت حافظ صاحب نماز میں مصروف ہیں یا قرآن پاکی تلاوت فرما رہی ہے یا ذکر و فکر میں ہیں یا مراجعات میں مصروف ہیں اللہ جانے وہ آرام کب فرماتے تھے میں تو سمجھ ہی نہیں سکا